اسلام علیکم دوستو کیا حال امید کرتے ہیں دوستو خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آئیے تو آج آپ کو سرپرائز دیتے دیکھئے دوستو یہ ہم بنا رہے ہیں بی بی پیجن کا ہاؤس خانے بنا رہے ہیں دوستو آپ لوگ کو بنا کر ابھی بنائی رہوں میں ابھی میں اور میرا بھائی ملکر بنا رہے ہیں جیسے ہی دوستو کمپلیٹ ہوتا ہے آپ کو پھر بھی دکھائیں گے اور بیچ بیچ میں بھی دوستو دکھاتے رہیں گے دوستو بتائیے گا دوستو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کرے گا اور اس میں ہم کیا چینجنگ کرے آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے اور اچھے اچھے مشورے دینے دوستو اور اچھا لگے تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کمنٹ بھی کرنا ہے دوستو دیکھئے دوستو دور سے دیکھیں دوستو کبوتر تھوڑے جسٹرپ ہوئے میں کیونکہ ہم یہ کام کر رہے ہیں دیکھئے دوستو یہ کام کر رہے ہیں یہاں پر آری وغیرہ ہتوڑی وغیرہ سارو کچھ رکھا ہے ابھی انشاءاللہ دوستو شام تک یہ کمپلیٹ ہو جائے کل کی ویڈیو میں دوستو آپ کو انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہی ملے گا ہیلو فرینڈز کیا حال ہے ٹھیک 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 ہوں گے امید کرتے ہیں دیکھیں دوبارہ سے ویلکم دوستو دیکھیں ہمارا پیجن ہاؤس دوستو بالکل کمپلیٹ ہے ماشاءاللہ دیکھیں دوستو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں نے کمٹس میں بتانا ہے دوستو نیچے سے دوستو دیکھیں دو پیٹی میں نے چھوڑی ہیں اور باقی ساری پیٹیاں ہٹا دیے دوستو دو پیٹیاں میں نے اس وجہ سے چھوڑی ہے دوستو ایک تو ادھر یہ جیری مادی جو ہے دوستو اس نے انڈے دیئے ہوئے ہیں پہلے یہ اپنے انڈے بچے نکال لے پھر انشاءاللہ دوستو اس کو بھی اوپر شفٹ کر دیں گے سیکنڈ پیٹی دوستو یہ میں نے یہاں رکھی ہے اس میں ہم نے اوپر جوڑا اوڑا لگانا ہو اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوستو کبوتروں کی پرے نہیں ہے اس کے یہاں نیچے سے اوپر ادھر بیٹھ کر ادھر سے بیٹھ کر اوپر شفٹ ہو جائیں گے دوستو تو اس لیے سے ان کے لئے تقریب ایک قسم کی سیڑی بنا دی دوستو یہ آرام سے اوپر جا سکتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ہم نے جوڑا جو ہے ادھر اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے اچھی سیٹنگ سیالکوٹی نر جو ہے دوستو یہ یہاں پر ہے اور جو جس کے دو بچے ہمارے جو یہ نر اور مادی یہ رہے اس ان کے بیک سیڈ پر دوستو ہمارے بچے ہیں اور یہ مکو آئیس کی دوستو تقریباً پرے پوری ہیں اسی وجہ سے میں نے ان کو اوپر جگہ دیئے دوستو ان کا اوپر گھر بنا دیا ہے تو ادھر دیکھیں دوستو ادھر یہ ہمارا جو کیا نام ہے اس کا یہ ہمارا جو ہے گولڈن نر تو دوستو اس کو ہم نے ادھر جگہ دیئے اور یہ ہمارا تلحہ غوری والا نر ہے دوستو یہ ادھر بیٹھ گئے دونوں اور یہ دوستو یہ خالی نر ہے یہ بھی اکیلا نر ہے دوستو اور دوستو آپ دیکھیں یہ اوپر ہمارا بیبی پیجن اوپر دیکھیں اوپر میں نے تقریباً ساری پیٹیاں نیچے سے اٹھا کر اوپر ہمارے پر جگہ تھی تو میں نے اوپر رکھ دئے دوستو اوپر رکھ دئے دوستو اسی وجہ سے اوپر رکھ دئے کبھی کل کو ہمیں ہمارے کام آ سکتی ہے یہ پیٹیاں کوئی ناکارہ نہیں ہے دوستو بالکل صحیح پیٹیاں کل کو ہمارے کام آئیں گے تو ان کو ہم استعمال میں لے سکتے ہیں دوستو باہر رکھی تو دوستو بچے وغیرہ خراب کر سکتے ہیں اس کو اور اسی ویسے میں نے اوپر رکھ دی ہے اور یہ جو ہماری جیری مادی کا نر ہے دوستو وہ دیکھیں وہ خود میں خود اوپر جا کر بیٹھ گئے دوستو اس کی بھی تقریباً پرے اچھی خاصی ہے دوستو اسی ویسے یہ اڑ کر چلا گیا اوپر تو اس کے علاوہ دوستو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے اب یہ ہمارا سیٹ اپ کیسا ہو گیا دوستو دیکھیں اور دوستو اب مزہ بھی آئے گا ہمیں جوڑوں کا شوق کرانے جس طرح کوئی جوڑا ہے ادھر ادھر جوڑا ہے ادھر شوق کرا دیا ادھر جوڑا ہے ادھر سے ہم نے جوڑے کا شوق کرا دیا جس طرح یہ جوڑا بیٹھا ہے اس طرح سے شوق کرا دیا دوستو یہ دیکھیں جس طرح یہاں بلکل ایزی لی دوستو بلکل فرنٹ پہ ہو گیا یہ ماشاءاللہ سے بیسٹ ہو گیا دوستو آپ لوگوں نے بھی بتانا ہے کہ کیسا ہو گیا اور لوگ دوستو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کا کمنٹ ضرور کرنا ہے اور اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے یا پھر کچھ چینجنگ وغیرہ یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ دوستو آپ لوگوں نے مجھے مشورہ دینا چچے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہم یہاں پر صحیح ہیں یا پھر اس کو تھوڑا بہت چینجنگ کریں دوستو ویڈیو دیکھیں تو دوستو کمنٹس لائک اور کمنٹس ضرور کریے گا دوستو اگر ہمارا یہ سیٹ اپ آپ لوگ کو پسند آئے تو آپ لوگوں نے ضرور دوستو لائک کرنا ہے میں نے یہ پوچھنا تھا آپ لوگوں سے یہ جو ہمارا تلہا غوری والا جوڑا جو ہے تقریباً دوستو نے مجھے یہی بولا ہے کہ اس کا جوڑا چینج کر دو اور مادی انڈے دے دے گی دوستو تو دوستو ہم لوگوں نے اس کا جوڑا چینج کرنا ہے تو دوستو ہمارے پیر دو نر فالت ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ نر کون سے ہیں تو دوستو ایک تو نر ہما پیر یہ ہے اس آئیس کا شوق کریں دیکھیں دوستو آئیس دیکھیں پنجے دیکھیں دوستو ٹیل دیکھیں بہت ہی وارد کلاس اور زبردست کبوتر ہیں سیکنڈ دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے پاس یہ ٹیڑی کروس کبوتر ہیں دوستو اس کی آئیس کا شوق کریں دوستو بردس آئیس میں دوستو پنک شیڈ میں ہے بارک آئیس آئیس بول ہے باریک سی تیل بہت اچھی ہے دوستو پنجے بالکل خوش پنجوں میں دیکھیں دوستو بہت اچھا نر ہے دوستو یہ اب آپ لوگوں نے ان دونوں میں سے آپشن میں دونوں ہی نر اچھے ہیں ان دونوں میں سے ہی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے یہ والا نر ہم اس کے ساتھ لگائیں یا پھر دوستو یہ والا نر لگا ہے مادی کو چیک کر لیں دوستو مادی کیسی ہے پھر آپ لوگوں نے مشورہ مجھے دینا ہے دوستو کمیٹ میں ضرور ضرور بتائیے گا دوستو یہ ہم لوگ اس کے ساتھ جوڑا لگائیں یا پھر اس کے ساتھ جوڑا لگائیں یا پھر اس کے ساتھ دوستو یہ دو ہمارے پاس آپشن ہیں دوستو آپ لوگوں نے ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن مجھے بتانا ہے کہ ہم اس کے لئے کیا کریں ایسا کہ ان دونوں کا ان دونوں میں سے کون سا جوڑا لگائیں دوستو آپ لوگوں نے بتانا ضرور ہے دوستو کومنٹس میں دیکھئے دوستو دور سے ہمارا سیٹ اپ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ تو دوستو ماشاءاللہ کا کمیٹس آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے دوستو یہ دوستو تلہا غوری والا نرد اور مادی دونوں ہی نیچے آگئے ان کو دوستو پیٹی میں بالکل بھی جگہ نہیں دیں گے تاکہ یہ واپس سے اوپر ہی چلے جائیں دوستو یہ ایک نر ہے یہ دوستو یہ جو اس جوڑے کا نر ہے یہ بھی نیچے آیا ہے پیٹی کے اوپر بیٹھا ہوئے اور اس کا نر دوستو اوپر بیٹھا ہوئے دیکھیں وہ سامنے بیٹھا ہوئے اور یہ دیکھیں دوستو یہ لڑ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ جو تلہا غوری والا نرد اور مادی جو ہے یہ سیری مادی کو تنگ نہ کریں دوستو جو انڈو پر ہے ہماری دیکھیں دوستو تلہا غوری کے نر کا شوق کریں دوستو اب مزہ بھی آ رہا ہے دیکھیں بلکل سیپریٹ ہو گئے ہیں بلکل کبوتر الگ الگ ہے ایک ادھر ایک اپنی جگہ پر ادھر ایک اپنی جگہ پر ادھر تو دوستو دیکھیں اتنا آرام سے شوق کرانے کا مزہ آ رہا ہے دیکھیں شوق کریں دوستو دونوں جوڑے کا شوق کریں بہت ہی آؤٹ کلاس اور بہت دوستو زبردست جوڑا ہے لیکن دوستو ہمارے نصیب میں ان کے انڈے بچے شاید نہیں ہیں دوستو چینج کریں گے دونوں کا جوڑا تو انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو دوستو یہ انڈے بچے ضرور کریں گے دوستو بہت سے دوستو نے دوستو مجھے علاج بتایا ہے اس کا اس کو کوئی کسی نے میڈیسن بتائی ہے کسی نے ٹوٹکا بتایا ہے کسی نے کچھ بتایا ہے تو دوستو میں نے اس کو ایک بھائی نے مجھے بتایا ہے سب سے ہیزی نسکہ تھا تو میں دوستو سب سے پہلے وہ کرے اس اس کے پر تو وہ دیکھتے ہیں اگر وہ کامیاب ہوتا ہے ہمارا کام تو آگے نہیں ہوتا تو آگے ہم کچھ اور کرنے کی کوشش کریں گے دوستو وہ نسکہ میں نے دوستو آج صبح کیا تھا اس کے ساتھ تو انشاءاللہ دوستو یہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گے در دے گے دوستو آرام سکون سے کبوتر بیٹے میں یہ مکو آئیس اور اس کا بی بی پیچھے سیال کوٹینر اور اس کا بی 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 چھے یہ ہمارا نیو پیر ہے دوستو نیا جوڑا بنا تھا جو چاروں نے ادھر جگہ بھی بنائی تھی نیسٹنگ بھی کری تھی اور غسلہ بنا لیا تھا تقریبا دوستو تنکے بغیرہ جمع کرنے شروع کر دیئے تھے انہوں نے ایک جگہ پہ اپنی جگہ بنا لی تھی آج میں نے ان کو ادھر اس کے ساتھ روکا ہوا ہے کافی دیر سے تو یہ دونوں ادھر ہی بیٹھے ہیں ہمارا یہ گولڈن نر اور یہ وائٹ مادی دوستو کافی دیر سے بیٹھے ہوئے دوستو اگر انہوں نے آج بھی جوڑا نہیں لگایا تو دوستو یہ تو دوستو یہ مادی کو ہم لگا دیں گے یہ تلہا غوری والے نر کے ساتھ وہاں سے دوستو نے مجھے یہی مشورہ دیا تھا تلہا غوری والے جو نر ہے اس کے ساتھ یہ وائٹ مادی کا جوڑا لگا دیں تو انشاءاللہ دوستو یہی کریں گے اللہ کہا رہے دوستو جوڑا چینج کر کے بچے دے دیں جو دوستو یہ چھپڑا چھپڑا جو نسل ہے دوستو یہ چھپڑا کبوتر کہلاتا ہے یہ نر جو ہے تو دوستو مجھے یہ یہ والے کبوتر بہت پسند ہے اور ایک بالکل سیاہ ہوتے ہیں بلیک ہرے گلر کے دوستو وہ مجھے کبوتر بہت ہی زیادہ آٹ کلاس لگتے ہیں تلہا غوری کے پاس ہیں دوستو وہ کبوتر تو دوستو بچے تو میرے آگئے ہیں نیکس ٹیم انشاءاللہ کبھی بھی اگر میرا چکر لگایا مجھے کہیں بھی نظر بھی آئے کراچی میں تو دوستو میں انشاءاللہ وہ بلیک کلر کا کبوتر کا جوڑا ضرور ضرور لوں گا دوستو مجھے بہت پسند ہے دوستو بلیک کلر کی کبوتر ایک بالکل بلیک ہوں اور ہوں ہائی اچھے اڑنے والے دوستو وہ مجھے پسند ہے بہت ہی زیادہ اور دوسرا دوستو مجھے پسند ہے دوباس کبوتر انشاءاللہ دوستو دوباس کبوتر کا بھی ہم جوڑا رکھیں گے ضرور انشاءاللہ بہت ہی زبردست کبوتر ہوتا ہے جتنا خوبصور لگتا ہے دوستو اڑتا ہوئے آدھی پریں اس کی وائٹ ہوتی ہیں آدھی بلیک یا براؤن الگ الگ کلر میں ہوتا ہے دوستو بہت آؤٹ کلاس لگتا ہے دوستو اڑتا ہوئے اور دوسرا ایک اور مجھے پسند ہے دوستو کل دمہ پورا وائٹ ہوتا ہے اور دم اس کی بلیک ہوتی ہے دوستو اس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ بھی بہت ہے دوستو پندرہ سو دو ہزار سے اوپر کا دوستو ایک کبوتر ملتا ہے میں پتہ کر آیا تھا مجھے بہت پسند ہے دوستو وہ کبوتر تو اس کا دو ہزار پندرہ سو پچیس سو جتنا اچھا جتنا اچھا کبوتر لوگ ہے دوستو اتنے ہی قیمت اس کی بڑھتی جاتی ہے دوستو انشاءاللہ دوستو آپ لوگوں نے بھی سپورٹ کرتے رہنا مجھے اور میں اپنی محنت برقرار رکھوں گا انشاءاللہ دوستو اور آپ لوگوں نے مجھے اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہنا تو دوستو ہم اپنا پورا سارے شوق پورے کریں گے دوستو انشاءاللہ دوستو انشاءاللہ دوستو ہم سامنے اپنے کبوت وہ مرگیاں بھی لے کر آئیں گے سامنے جو ہمارا پنجرہ رکھا ہے ادھر ہم پنجرہ بھی لگائیں وہ مرگیاں اور مرگے اور مرگیاں بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ دوستو وہ پھر اصیل مرگی دوستوں میں نے کسی سے مہمائی ہے ہمارے یہاں پر سندھ میں دوستوں ملتی ہیں سب سے اچھی نصر کی مرغہ اور مرگی دوستوں سندھ میں ملتی ہیں میں جیدر جاپ کرتا ہوں دوستوں ادھر ایک لیڈیز آئی تھی تو وہ انہوں نے مجھے وہ میری اچھی جاننے والی ہیں تو انہوں نے دوستوں مجھ سے پرامس کیا ہے کہ وہ مجھے اچھی سے اچھی مرگی اور ایک مرغہ دوستوں مجھے لا کر دیں گے انشاءاللہ دوستوں اگر انہوں نے مجھے جوڑا نہیں بھی لا کر دیا تو خیر ہے دوستوں کوئی بات انہوں نے مجھے اتنا ہی کہہ دیا یہ بھی بہت ہے تو انشاءاللہ دوستوں میں خود ہی خرید لوں گا دوستوں آج میں نے پورا ارادہ بنایا ہوا تھا سندے سندے مارکٹ جانے کا دوستوں صدر صدر مارکٹ جانے کا پورا ارادہ بنایا ہوا تھا اور مرغہ یا مرگی بھی پرچیس کرنی تھی دوستوں ہوا یہ کہ دوستوں یہ ہم سیٹ اپ بنا رہے تھے سبح سے لگے ہوئے تھے سیٹ اپ سیٹ اپ بنانے میں لگے ہوئے تھے سیٹ اپ بنانے میں دوستوں مجھے اتنا زیادہ ٹیم لگیا کہ اتنا زیادہ ٹیم لگے دوستوں ابھی 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 ملک تقریباً دوستوں یہ شام کا ٹیم ہو رہا ہے اب اندھیرہ ہو گئے میں فلیش لائٹ فلیش لائٹ آن کر کے دوستوں میں میں ویڈیو بھی فلیش لائٹ آن کر کے بنا رہا ہوں تو اسی وجہ سے دوستوں میں جان نہیں سکا نیکس چھٹی میں انشاءاللہ دوستوں سنڈے کی آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا جسے سنڈے کی گورنمنٹ نے جو چھٹی تھی وہ بند کر دیا ہے اب دوستوں ویگ ڈیز میں کسی بھی ایک دن میری چھٹی ہوا کرے گی دوستوں پھر اسی دن میں دوستوں آپ باہر جائے کروں گا اور اپنا شوق کیا کریں گے دوستوں کو شوق بھی کروایا کریں گے دوستوں آپ لوگوں نے دوستوں یہ ویڈیو دیکھنی ہے لازمی اور ہمارا جو سیٹ اپ بنا ہے دوستوں اس کے بارے میں دوستوں مجھے بتانا ہے کہ یہ آج صبح سے جو ہم لوگوں نے محنت کیے یہ کیسی ہے آپ لوگوں کیسی لگی دوستوں ہماری محنت آپ لوگوں نے دوستوں مجھے دیکھیں دوستوں اوپر میں نے سامان رکھ دیا ہے ایکسٹرا جو پیٹیاں تھی کیونکہ دوستوں ہمارا پر اتنے زیادہ کبوتر نہیں ہے یہ دیکھیں دوستوں اتنے سارے کبوتر لگتے تھے وہ جو سیٹ اپ تھا اب جو ہیں دوستوں اس طرح لگ رہے ہیں کبوتر ہی نہیں ہے تھوڑے سے کبوتر ہے حالانکہ ابھی بھی اچھے خاصے کبوتر ہیں گنتے ہم کتنے دوستوں پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ابھی بھی دوستوں ہمارے پاس سولہ کبوتر ہیں تھوڑے نہیں ہوتے ہیں تقریباً آٹھ جوڑے بنتے ہیں دوستوں یہ جوڑے پورے نہیں ہے اس جیسے دوستوں کم لگ رہے ہیں دو کبوتر ہمارے بھاگ گئے ہیں اس کی وجہ سے بھی کم لگ رہے ہیں اور دوستوں پھر بھی یہ یہاں پر نیچے ہوتے تھے کبوتر تو اس طرح لگتا تھا بہت زیادہ رش ہوا ہوا ہے بہت زیادہ گندگی کرتے تھے اب دوستوں بلکل کلین ہے بلکل نیچے کوئی جوڑا نہیں رہے گا انشاءاللہ ان جی کبوتر یہ جو ہمارا طلح غوری والا کبوتر جو ہے اس کی بھی دوستوں پرے تقریباً پوری ہیں یہ بھی اڑ کر اوپر جا سکتا ہے اور مادی کی بھی اچھی خاصی اچھی خاصی پرے ہیں یہ اڑ کر اوپر آرام سے جا سکتے ہیں دیکھیں دوستوں میں نے کبوتر بند کر دیئے ہیں تقریباً آئیے تو اندر چل کر اندر تھوڑا سا ان کو جھاگتے ہیں اور دیکھتے ہیں دور سے باہر سے کیسے لگتے ہیں یہ تو دیکھیں دوستو باہر سے ماشاءاللہ دوستو زبردست سیٹ اپ لگ رہے دوستو ویائی پی ہو گیا بہت ہی مجھے تو دوستو بہت ہی پسند آیا آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے یہ کیسا لگ رہا ہے دوستو ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے تقریباً دوستو میں اس کے اندر ابھی اچھے خاصے دوستو بارہ سے تیرہ جوڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں دوستو بلکہ رکھنے والا تو دوستو بہت زیادہ جوڑے بھی رکھ سکتا ہے ادھر آرام سے تو دیکھیں دوستو سب اپنے اپنے سیٹ اس میں کھانوں میں سیٹ ہو چکے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت بہت خیال رکھے گا دوستو ویڈیو پوری دیکھئے گا پسند آئے تو دوستو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا اور مجھے بتانا ضرور ہے دوستو آپ کو کیسا لگا ہمارا نیو پیجن ہاؤس دوستو اپنا بہت بہت خیال رکھے گا دوستو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر مجھے دوستو مجھے دوستو مجھے دوستو مجھے دوستو